بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شاب دید کہتے ہیں عرب اتحاد برا یمن کے ترجمان برگیڈیر ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جمعہ کو پانچ بج کر پچیس منٹ پر جدہ شہر میں ارامکو کی پٹرولیم مسنوات کے ڈسٹریبیوشن سٹیشن پر حملہ ہوا ہے ترجمان نے کہا کہ ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ خوصیوں نے کیا ہے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ترجمان نے کہا ہے کہ حملے میں ڈسٹریبیوشن سٹیشن کے دو ٹینکوں میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ترجمان نے کہا ہے کہ حوصی ملیشیا سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے ان کا سارا زور تیل کی رسد اور عالمی معیشت کی ریڑ کی ہڈی پر اثر انداز ہونا ہے عرب اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ جمعے کو ہونے والے حوصیوں کے حملوں سے جدہ شہر کی معمول کی زندگی متاثر ہوئی اور نہ ان حملوں سے کوئی فرق پڑا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی حوصیوں نے جدہ میں آرامکو کے تیاد پیٹرولیم مسنوات کی ایک ڈسٹریبیوشن سٹیشن پر حملہ کیا تھا اس سے قبل عرب اتحاد نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام نے جمعے کو حوصیوں کے سولہ حملے ناکام بنائے ہیں ارب اتحاد برائیمن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مملکت کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی حوصیوں کی ایک بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے حوصیوں نے نو بارود بردار ڈرونز سے حملوں کی کوشش کی جنہیں تباہ کر دیا گیا سرکاری خبر رسان ایجنسی اس پی اے کے مطابق عرب اتحاد نے کہا ہے کہ حوصیوں نے پہلا حملہ جمعے کی صبح کیا چھ بارود بردار ڈرونز کو حدف سے پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا جمعے کی دوپیر حوصیوں نے تین بارود بردار ڈرونز بھیجے انہیں بھی حدف سے پہلے پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا سعودی دفاعی نظام نے جیزان شہر پر بلسٹک میزائل اور نجران شہر پر بارود بردار ڈرونز کو بھی حدف پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ مملکت کی جنوبی وستی اور مشرقی علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جنہیں ناکام بنا دیا گیا ترجمان نے کہا ہے کہ ہوسی ملیشیا جارہانہ حملے کر کے صورتحال کو گھمبیر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور توانائی کی رصد میں خلل پیدا کر کے عالمی معیشت کو متاثر کرنے کے در پر نظر آ رہی ہیں عرب اتحاد نے تیل تنصیبات اور سبل اداروں پر جارہانہ حملوں کی کوششوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل میں شامل ممالک اور بین الاقوامی برادری یمنی فریقوں کے درمیان مشاورت کی جو مہم چلائے ہوئے ہیں عرب اتحاد اسے کامیاب بنانے کیلئے کوششاں تھا اور رہے گا جبکہ ہوسی اسے ناکام بنانے میں لگے ہوئے ہیں عرب اتحاد نے ہوسی دشتگردوں کی جانب سے حملہ آور بارود بردار ڈراؤنز کو حدف سے پہنچنے سے پہلے روک کر تباہ کرنے پر مشتمل ویڈیوز بھی جاری کی ہے رات گئے عرب اتحاد برائی یمن کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت پر مزید حملوں کے حوالے سے مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئی ہے اس پی اے کے مطابق عرب اتحاد نے کہا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب پر جو حملے کیے گئے وہ سنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور الحدیدہ سے کیے گئے اوسیوں کے حملوں اور ان سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جوابی اقدامات کے سلسلے میں ملکی اور علاقائی امن کو مد نظر رکھا جائے گا